بدلتے ہوئے موسم کے قارن سردی خانسی کف کی سمسیاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے بچے ہوں چاہے بڑے ہوں چاہے گھر کے بزرگ ویکتی ہوں سبھی میں یہ خانسی کی سمسیاں جکام کی سمسیاں بدندر اور بخار کی سمسیاں بھی دیکھی جا رہی ہے تو کس طرح سے ہم گھرے لوپ چار کی مدد سے اس خانسی کو کف کی سمسیاں کو چھانتی میں جمع ہوئے بلگم کو بہار نکالیں آج آپ کے لئے ایک ایسی عوشدی کے بارے میں جانکاری لے کر آئی ہوں جس کا پریوگ آئیر وید میں کئی بیماریوں کو دور کرنے کے لئے کیا جاتا ہے یہ کالے کالے یہ جو دیکھ رہے ہیں دوستو یہ دانے یہ ہیں لانگ جسے ہم لوگ کلوفز کہتے ہیں لانگ گھنوں سے بھرپور ہوتی ہے دوستو اور خاص کر کف کی سمسیاں کو بدلتے ہوئے موسم کے اس قارن یہ جو پرابلم بڑھ رہی ہے اسے دور کرنے کے لئے لانگ ایک بہت ہی لابکاری چیز ہے لانگ کا کاڑھا بنا کر بچوں کو دے دیں دو چمچ دن میں دو بار لانگ کا کاڑھا دے دیجئے دیکھئے بچے کی پرانی سے پرانی خاصی ٹھیک ہو جائے گی ہم بڑے دن میں تین بار بھی لے سکتے ہیں لانگ کا کاڑھا اس کاڑھے کو بنانے کے لئے ایک گلاس پانی لیجئے اس میں تین سے چار لانگ ڈالیں میں نے کیول تین لانگ ڈالی ہے بچوں کے لئے اگر بنا رہے ہیں تو ہم بڑے چار لانگ ڈال کر بھی اس کاڑھے کو تیار کر سکتے ہیں کئی لوگوں کو پورے سمیش سردی رہتی ایسا نہیں کہ موسم بدلہ ہے تھنڈ کا موسم آیا ہے جب تھنڈ کے موسم سے گرمی کا موسم آتا ہے تب بھی بہت سے لوگوں کو بہت زیادہ سردی ہو جاتی ہے خاصی ہو جاتی ہے اور کف پوری چھاتی میں جم جاتا ہے دوستوں آپ لوگ کا کاڑھا لینا سٹارٹ کریں جتنا ہو سکے پرکٹک طریقے سے ٹھیک ہونے کی کوشش کریں ہم تو ڈاکٹر کے پاس زیادے ہیں پر انتو جتنا ہو سکے بہت زیادہ انٹیبیوٹک دوائیوں سے ہمیں تھوڑا بچ کر رہنا چاہیے نہیں تو پھر ڈاکٹر کو دکھاتے ہی ہیں ہم لوگ لوگ کا کاڑھا پینے سے ہماری ایمینٹی بڑھتی ہے اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے شریر میں گرمی آتی ہے اور ہمارے کچن میں ہی ملنے والی یہ چیز ہے جو کی ہمارے سینے کی اکڑن جکڑن کی سمجھا کو دور کرتی ہے بند ناک کو کھولتی ہے سردرد سے رہت دلائے گا لوگ کا کاڑھا آپ کو بہت آرام ملے گا بچے بھی لے بڑے بھی اسے آپ لیں گلے کا درد ٹھیک ہوگا خانستے خانستے جو گلہ چھل گیا ہے اس سے بھی آپ کو آرام ملے گا کف کوڑ سے رہت ملے گی اور آپ کو سینے کی اکڑن جکڑن سے بھی چھٹکارہ ملے گا ساتھی ساتھ آپ کی ایمیونٹی بڑھے گی جو بھی چھانتی کا کف ہے نا دوستوں اس کارھے کو پیتے ہی ہے یہ کف بلکل ہی باہر نکل جائے گا تو آپ لوگ کا کارھا لینا سٹارٹ کریں دوستوں دیکھیں کیسے نہیں آپ کی پرانی سے پرانی خانستی بھی گائب ہوتی ہے چاہے سوکھی خانستی ہو چاہے بلگم والی خانستی ہو یا کالی خانستی ہو جو کی اپنا گھر بنا لیتی ہے لمبے سمیہ تک اگر خانستی رہتی ہے تو وہ اسے بھی دور کر دے گا تو لوگ کی تاثیر گرم ہوتی ہے اس لئے اس کے کارھے کو میں نے کیول دو دو چمچ بولا ہے بچوں کے لیے دن میں دو بار دیجئے دو دو چمچ دیجئے آپ جیسے جو بڑے لوگ ہیں وہ لوگ تھوڑا زیادہ بھی اس کارھے کو لے سکتے ہیں ویسے بھی تو لوگ کے بہت بے مثال فائدے ہیں دوستو لوگ میں بھرپور ماترہ میں سوڈیم ہوتا ہے فوسفورس ہوتا ہے آئرن میکنیز ویٹامین کے ہوتا ہے اس میں پوٹیشیم ہوتا ہے لوگ کا پانی پینے سے ہمارا بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں آتا ہے جو ہائی بی پی کے پیشنٹ ہیں انہیں بھی ویسے بھی لوگ کا پانی یا لوگ کو جرور چبا چبا کر کھانا چاہیے ویٹامین سی ہوتا ہے ہماری ایمینٹی کو بڑھاتا ہے لوگ کا کارہ لوگ کا پانی ویسے بھی جب گلہ بیٹ جاتا ہے تو گھر میں یہی کہا جاتا ہے لوگ کے پانی سے گرارے کر لو بیٹھا ہوا گلہ کھل جاتا ہے دوستو گلے کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے دانت کے درد سے رہت ملتا ہے لوگ کا سیون کرنے سے ایک لوگ کو کوٹ کر دانتوں کے بیس دبا لیجئے مسوڑوں میں درد ہو رہا ہے خون آ رہا ہے پس آ رہا ہے یا پھر دانت میں کیڑا لگا ہے پائی دیا ہے اس کے لئے بھی لوگ کا سیون بہت فائدے مند ہے لوگ کی تاثیر گرم ہوتی ہے جب بھی لوگ لیں فول والی لوگ لیں رات کو سوتے سمیں ایک گلاس دودھ میں چھٹکی بھر حلدی اور دو لوگ کو کوٹ کر ڈال دیں اور بچوں کو دے دیں یا ہم بڑے لے لیں رات کو رات بھر میں آپ کی جمی ہوئی خانسی اور سردی اور کف صبح تک بلکل چھو منتر ہو جائے گا یہ اتنا فائدے مند ہے تو بھینکر سے بھینکر خانسی کالی خانسی جسے کہا جاتا ہے جو کی بہت خطرناک ہوتی ہے اس میں بھی یہ بہت فائدے مند ہے آپ چاہیں تو لوگ کو ہلکا سا بھون کر رکھیں کئی بارنا میں بلکل سلو فلیم پر دو تین منٹ سیکھ لیتی ہوں زیادہ نہیں نہیں تو اس کے پوشت تحتووں میں کمی آ جائے گی ہلکا سا لوگ کو ڈرائی روست کر لیجئے اور پھر ایک سے دو لوگ موہ میں رکھ لیجئے آپ دیکھیں گے دوستو آپ اس میں اپنے آپ میں آپ کو بلکل بھی خانسی نہیں آئے گی اور سردی خانسی کف کی سمسیا جڑ سے سماپت ہوگی آپ کے پیٹ درد سے آپ کو آرام ملے گا سردرد سے آرام ملے گا لوگ ہمارے ڈائیجیشن کو امپروف کرتی ہے پاچن کو درست کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ لوگ جو ہوتی ہے دوستو یہ ہمارے چند سنتر کو بھی مضبوط بناتی ہے تو اس کا کارہ بنا کے لیں آپ اسے بھون کر لیں یا پھر کئی بارنا دوستو میں بھون کر اس کا پاوڈر بنا کر رکھ لیتی ہوں ایک ڈبی میں رکھتی ہوں آپ دو چھوٹکی لوگ کا پاوڈر گرم پانی میں ڈال کر بھی لے سکتے ہیں جو کارہ نہیں بنا پا رہے بھئی ٹائم نہیں تھی دیر اوٹ آنے کا وہ لوگ کا پاوڈر بنا کے رکھیں لوگ کو سیکھ لیجے ہلکا سا دو تین منٹ مکسی میں ڈال کر پیس کا پاوڈر بنایے اور گرم پانی میں ڈال کر اسے لے لیجے دیکھیں آپ کو رات بھر خانسی نہیں آئے گی اور دوسرے دن آپ راحت محسوس کریں گے سردی بندناپ کی سمسیا ہے وہ بلکل ہی کھل جائے گی دوستوں آپ کی جڑ سے سماپت ہوگی جو چھانتی میں کف جم گیا ہے سانس لینے میں جو پریشانی ہوتی ہے وہ ساری چیزیں دور ہوں گی گرم پانی میں لونگ کا پاوڈر ڈال کر لینے سے ہم لوگ لونگ کا استعمال کرتے ہیں کھانے میں گرم مسالے کے روپ میں کرتے ہیں ہمارے کھانے کے سواد کو بڑھاتی ہے اور جدھی گھنوں سے بھرپور یہ جو لونگ ہوتی ہے نا دوستوں اس کے جبردست فائدے ہیں جنہیں سائنس کی سمسیہ ہے ٹھیک طرح سے سانس لیتے نہیں بنتا ہے انہیں بھی لونگ کا پانی ضرور پینا چاہیے اس کے علاوہ جو کالی کھانسی ہے یا بہت آپ کو بھینکر والی جو کھانسی ہے اس کے لیے لونگ کے پاوڈر میں آپ دو چھٹکی لونگ کے پاوڈر میں چھٹکی بھر حلدی ملائیے شہد ملائیے اور بچوں کو دے دیجئے آپ دیکھیں گے بچوں کی جو کھانسی ہے وہ بلکل گائب ہو جائے گی میں نے اس پورے لونگ کے پاوڈر میں لونگ پاوڈر میں نے تھوڑا زیادہ بنایا ہے 10-15 لونگ کا بنا کر رکھا ہے کیونکہ تھوڑی سے لونگ پیستے نہیں بن رہی تھی زیادہ بنایا ہے اس لئے حلدی بھی میں نے یہاں پر پوری آدھی چمچ بھر کر ڈالی ہے چٹکی بھر نمک جرور ڈالیں اگر ہو سکے تو آپ چاہیں تو سیندھا نمک بھی ڈال سکتے ہیں نہیں تھا میرے پاس تو میں نے پلین سالٹ ڈالا ہے چٹکی بھر نمک نمک ہمارے گلے کے آس پاس جو کٹانو ہوتے ہیں جو انفیکشن ہوتا ہے اس انفیکشن کو ختم کرتا ہے نمک شہد میں اس لئے ڈالی ہوں ایک چمچ اور لونگ کے تو فائدے آپ کو پتا ہے اور نمک جو ہے وہ ہمارے گلے کے کٹانو کو انفیکشن کو ختم کرے گا چٹکی بھر نمک ہلدی لونگ میں ملائیے آدھا چمچ اسے چاٹیے بچوں کو دیجئے دیکھئے خانسی کیسے گائب نہیں ہوتی آپ چاہیں تو لونگ ہلدی شہد اور چٹکی بھر نمک کے اس مشرن میں آپ تلسی کا رس بھی ڈال سکتے ہیں میں نے تلسی کی 10-15 پتیوں کو دھو لیا ہے امام دستے میں ڈال کر کچل کا رس نکال کر اس میں ملا دوں گی اور تلسی بھی ڈال تلسی انٹی سیپٹک انٹی بیکٹیریل گھنوں سے بھرپور ہوتی ہے آئیر وید میں مہا تو رکھنے والی تلسی کا سیون ہمیں کئی بیماریوں سے بچاتا ہے تو اس طرح سے لیجئے اس کے بعد پانی من پیجئے ضرورت پڑے تو گرم پانی پیجئے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب